کالے جادو سے حفاظت کیلئے کون سا وظیفہ استعمال کریں؟ کالا جادو شیطانی قوتوں سے حفاظت کا وظیفہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک سیاہ رسم زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جادو گرنی کرنے والا جو کالے جادو کا جادو چلاتا ہے اس طرح انہیں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ اس میں شخص کا نام چھپانے کی سہولت موجود ہے۔ متاثرہ کیلئے یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ لہٰذا ایک بار جب اسے معلوم ہو جائے کہ وہ شکار ہے تو شیطانی قوتوں کو بھگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم اسلام میں تمام مسائل کا حل موجود ہے اور ان صورتوں میں تیم کال کالے جادو کے شیطانی اثرات کو روک سکتے ہیں۔ دلز زیل اقدامات کریں سب سے پہلے صورت الناس، صورت الفلک اس کے بعد دو بوتلیں زیتون کا تیل، دو بوتلیں شہد اور کلونجی پوڈر اور تیس بوتلیں پانی لیں۔ اس کے بعد اکیس مرتبہ درود اور صورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ پھر اکیس بار درود اور صورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہر آیت کے بعد ہر بوتل میں پھونک مارنی ہے۔ اس میں تین چار گھنٹے لگیں گے۔ ان سب کے بعد اس تیل سے اپنے پورے جسم اور بالوں کی مالش کریں۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ایک چمچ شہر لے کر اس میں ایک چمچ کلونزی کا پوڈر ملا لیں۔ پانی ڈال کر پی لیں۔ شکار کو رسم ادا کرنی چاہیے سوائے شیر خاص لیش ذہنی طور پر غیر مستحکم۔ اس سے آپ کی تمام منفیر قوتیں دور ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے موجود شخص کو جاننے کے بعد ان سے محفوظ فاصلہ رکھیں اور جب تک ضروری نہ ہو کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں۔